اسلام علیکم نظرین انتہائی افسوسناک جو واقعہ ابھی پیش آیا مری میں تقریباً بائیس افراد جہاں باقی ہو چکے ہیں جو کہ پرف باری کے دوران یہ واقعہ پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ چار سے پانچ فٹ برف باری ہوئی جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے روٹین کے مقابلے میں راولپنڈی سے مری جانے والے رستے کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ مری میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اور گھاڑیوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں اور محفوظ علاقوں میں پہنچایا جائے ایک گھاڑی میں تقریباً چار افراد ایک فیملی تھی وہ ساری جہاں باقی ہو گئی ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ سولہ افراد جہاں باقی ہوئے ہیں ابھی کل تدات جو ابھی تک ملوم ہوئی ہے وہ تقریباً بائیس افراد ابھی تک جہاں کی بازی ہار چکے ہیں امدادی ٹیمیں سرکاری طور پر وہاں ابھی پہنچنا شروع ہوئی ہیں حکومت نے پاک فوج کو بھی طلب کر لیا ہے وہاں پر امداد کے لیے اور باقی جو رضا کرانا طور پر کچھ لوگ ہیں وہ بھی امدادی کروائیوں میں شامل ہیں جن میں جماعت اسلامی بھی پیش پیش ہے ایسے دلخراش واقعات کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے ریاستی اور حکومتی سطح پر ایسے اقتماعات کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے کسی بھی ناخشکوار واقع کو ہونے سے قبل روکا جا سکے گنجائش سے زیادہ سیہوں کو وہاں پر نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا حکومت نے وہاں سے اپیل کی ہے کہ اب مزید مری کی طرف سفر وہ نہ کریں کوئی بھی سیاد جو ہے وہ مری کی طرف سفر نہ کرے اور نہ ہی وہاں گومنے پھرنے کے لیے آئے تاکہ وہاں پر امدادی کام جو جاری ہے ان کو آسانی فرام کی جا سکے انتظامیاں کو اپنی سرطور کوشش کرنی پڑے گی تاکہ وہاں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچ سکے اور وہاں پر امدادی کام تیزی کے ساتھ کیے جا سکے بہت سی فیملیاں ابھی تک وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں گورنر اوس اور سرکاری امارتوں کو کھولا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر پہنچایا جا سکے ان افراد کو جو پھنسے ہوئے ہیں اور مزید محفوظ مقامات بنایا جا رہے ہیں مری میں آلیہ پرفاری کی بدولت شدید جانی نقصان لوگوں کو پہنچا جو وہاں پر پھنس چکے ہیں عموماً ایسے واقعات ہونے کے بعد دو چار دن باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد تمام مسائب تمام تکلیف جو ہیں ان کو فرموش کر دیا جاتا ہے اور مستقل حل نہیں نکالا جاتا جس کی وجہ سے ہر سال اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اس کا ایک کوئی نہ کوئی مستقل حل ضرور نکالنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے کسی بھی نہ خوشکوار واقعے سے بچا جا سکے اور عوام کی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے مری میں شدید برفاری کے بعد لوگ وہاں پر پھنس گئے تھے اور تقریباً اب تک بتایا جاتا ہے کہ بائیس افراد جو ہے وہ وہاں پر جہاں باق ہو چکے ہیں